اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علمدلہ اللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے سب ہی کو پتا ہے کہ اس نے اپی گھل کی جو ویڈیو آئی ہے دل دہلا دینے والی ویڈیو اور وہ ویڈیو آنے کے بعد سے ہی مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے بہت سارے میسج آ رہے تھے انشٹا پہ بھی کہ اس کے اوپر بھی آپ بات کرو اور جو بھی ہے اپنا بھی پوائنٹ آف یو دو ہمیں آپ کا بھی پوائنٹ آف یو بھی سننا ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بھی چاہیے تو ابھی تلک کے تو ویڈیو نہیں آئیے اس کی وہ والی ویڈیو ڈالنے کے بعد میں سنیپی گھل کی ابھی تلک کے کوئی بھی ویڈیو نہیں آئیے جو کہ ایک ہاں چنٹا ایک فکر کی بات ہے اور لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں جو ائر سی بات ہے اتنا سب کچھ جو ہوا ہے اور ان کے گھر میں بیٹھ کے یہ چیز جو اس نے کی ہے میں کوئی لگتا ہے یہ پہلی بار کی ہے کہ کوئی چیز اس نے پروف کے طور پر سامنے لے کر آئی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اچھا وہ ٹیم سے شروع کرتے ہیں اس کا جو پہلا آزبین تھا جب جندہ تھا وہ ٹیم سے اگر ہم شروع کرے تو بہت زیادہ اچھی لائف دکھاتے تھے کیمرے کے اوپر اور جب یہ وائس سامنے آئی ہے تو بس سمجھ لو کہ مطلب کہ شبد نہیں بولنے اس طرح سے وہ چیک رہی ہے اس کا مو دبایا جا رہا ہے اگر ان کی ویڈیو دیکھو گے تو ویڈیو میں سب کچھ اچھا اچھا پیارا پیارا کھلا کھلا سا آسمان کی طرح نجر آتا ہے اور اندر سے جندگی کتنی کالی چل رہی تھی حالانکہ ہو سکتا ہے کہ روچ کا نہ ہو لیکن ہے نا یہ جندگی میں اس کے تھا اچھا جب اس کا فرس آزبین مارا تھا کوویڈ سے میرے خیال سے اس کی موت ہوئی تھی وہ ٹیم پہ بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھی کہ جب مطلب کہ جب اس کا ہزبین مارا تھا تو بولے تھے کہ اس کو تو کچھ پڑی نہیں ہے یہ تو کیا جیسے بولتے ہیں کہ پنوتی ہے یہ آئیسی ہے یہ بہت ساری باتیں ہوئی تھی سنیپی گل کے اوپر لیکن میں نے وہ ٹیم پہ بھی کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تھی کچھ ریاک نہیں کیتی میں نے اور جب اس نے اپنے دیور سے شادی کی تو لوگوں نے اتنی ساری باتیں کیے کہ سنیپی گل نے اور اس کے دیور نے مل کے اپنے بھائی کو اور اپنے ہزبین کو لوگوں نے مطلب کہ دونوں نے مل کے اس کو اوپر پہنچا دیے گیم کیے اس کو راستے سے ہٹائے دونوں جنہیں کا افیر تھا دونوں جنہیں کا لب لب پاتا چل رہا تھا اس کے لیے اس کو راستے سے ہٹایا گیا حالانکہ اس کے اندر مجھے کوئی بھی سچائی نہیں نجر آئی لیکن کل جو سنیپی گل نے اتنی سارے کھلاسے کیے حالانکہ ہاں یہ بات میں بولوں گی کہ جیسے بولتے ہیں نا لیڈ گو کرنا یا چھوڑ دو اوپر والا دیکھیں گا ہمیں نہیں کسی کا کچھ بتانا ہے سچائی ہمیں کسی کا پول پٹیاں نہیں کھولنی ہے اور صبر کر کے بیٹھ جانا یہ چیز میں نے دیکھی ہوں سنیپی گل کے اندر بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ صبر کرتی ہے بہت زیادہ چھوپ رہتی ہے سوچتی ہے کہ وقت کے ساتھ میں حالات صحیح ہو جائیں گے بدل جائیں گے انسان بدل جائیں گے صحیح ہو جائیں گے لیکن وہی بات ہے نا انسان کی فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی ہے جت طرح سے یہ بتاتی تھی کہ ساتھ سسور بہت اچھے اور دادا نانا پتہ نہیں کون ہے ان کے گھر میں وہ دادا ہے میرے کے حال سے وہ بہت اچھے بچے کو بہت پیار کرتے ہیں اس کو بہت پیار کرتے ہیں تو وہ لوگ کتنا پیار کرتے تھے کتنی عجت دیتے تھے وہ اس کے دوسرے حضبین کے گجرنے کے بعد میں پتہ چلا اس کے دوسرے حضبین کے گجر جانے کے بعد اب جا کے جب اس نے پوری کہانی بتائیے تو لوگوں کو پتہ چلیے ورنہ تو لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ کتنے اچھے ہیں دیکھو اس کا بڑا بھائی گجرہ تو چھوٹے بھائی سے شادی کروا دیئے کتنا خوش رکھے بچے کو کتنا پیار کرتے ہیں اس کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں اس کو گھر میں سے نہیں نکالے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس بارے میں شاید ہم نے لائبوں میں بات کی تھی کہ کتنے اچھے ساسسور ہیں ایسا دیکھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت اچھے اور اوپر والا ہر کسی بیٹی کو ایسے ساسسور دے لیکن جب جو کل کہانی نکلی ہے باہر کہ اس کی دوسرے بیٹے سے شادی کروانے کی ریزن کیا تھی تو بھئی لوگوں کے تو آنکھ کے کانٹے کھڑے ہو گئے لیکن یہاں پہ میں سنیپی گل کے لیے بھی بولنا چاہوں گی کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ساسسور اس طرح کے ہے آپ مار کھاتے رہتے ہو اور آپ کو کوئی بچانے تلق کے نہیں آتا ہے اس کے بعد میں وہی گھر میں دوسرے بیٹے کے ساتھ میں شادی کر لینا یہ بہت بڑا ریکس لینے کے برابر تھا میرا نہیں خیال ہمارا گھر ہمارے مہ باپ کی عجت ہماری سنسکروتی اور اس طرح کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں عورت یہ سوستی ہے کہ چلو نبھالو چلو نکال لو جندگی اس طرح سے عورتیں سوچ کے اور پھر اینڈ میں آتی ہے ان کے ایوپر ساری کی ساری گندگی ساری کی ساری باتیں کیونکہ کل بھی جو اس نے وائس لگائی ہے تو لوگ جا جا کے کمنڈ کر رہے کہ اس کی جبان دیکھو مارا ہے اور بہت اچھا کیا ہے مار کے تو بھئی پہلے اس نے مارا ہے بعد میں اس نے ایسی 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 جبان یوز کیے اور دہرے کی تو نہیں جا کے مارا ہوگا پہلے کبھی ایک تپڑ مارا ہوگا ایک گالی دیا ہوگا پھر دو تپڑ پھر تین تپڑ ایسے کر کے اینڈ میں جا کے اس نے گلہ دبایا یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو لوگ کمنڈ کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں پہ رکھ کے دیکھو یہاں پہ لوگوں کے ہزبین ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں ان کے پپی کی طرح ہوتے ہیں ان کے بندر کی طرح ہوتے ہیں کہ یہ ڈمرو بجاتے ہیں ان کا بندر ناستہ ہے اس طرح کی لوگوں کی جندگی ہے پھر بھی وہ لوگ آ کے رو رہے ہیں اور لوگ ان کو سیمپتی بھی دے رہے ہیں لیکن جہاں پہ سیمپتی دینا چھئے جہاں سپورٹ کرنا چھئے وہاں پہ لوگ جا کے کہانیاں بنا رہے ہیں گرانے کے لیے کہ نہیں یہ بندی جھوٹ بول رہی ہے اس کی جبان دیکھو کتنی لمبی ہے آدمی سے مار کھانا ڈیزب کرتی تھی بہت اچھا کیا مار کھا کے بہت اچھا کیا اس کو مارا اب وہ مار چکا ہے اب اس کو گندہ کر رہی ہے بھئی وہ سچا ہی بتا رہی ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے مل کے اس کو اوپر پہنچا دیئے تھے وہ بہت اچھا تھا اور اس کے ساتھ میں بہت اچھی جندگی گجر رہی تھی اس کے لیے دوسرے بھائی سے بھی کر لی تو کتنا اچھا تھا اس نے صرف اپنی سچائی بتائی ہے بتاؤ کہ کتنے مطلب کتنے اچھے سے لوگ رنگ بدل لیتے ہیں پہلا بیٹا ان کا مارا اس کے بعد میں پھر ان لوگوں نے دوسرے بیٹے سے شادی کر آیا اپی گھل نے یہ جرور بولی کہ پہلے سے مجھے سکھ نہیں ملا لیکن دوسرے والے نے میرا بڑا خیال رکھا مجھے بہت خوش رکھا لیکن اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا سوہاگن بن کے رہنا جو کہ پھر دوسرا آس بینڈ اس کا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور اس کے بعد میں پھر بھی اس نے امت نہیں ہاری وہ کھڑی رہی کہ نہیں میرے بچے میں خود پالوں گی ایک بیٹی اس کو بڑے والے سے ایک بیٹی چھوٹے والے سے اس کے بعد میں ساتھ سسر کا بنتا تھا کہ وہ پوری طرح سے اپنی بھو کو سپورٹ کرتے کہ وہ پھر بھی گھر چھوڑ کے نہیں گئی وہ ماں باپ کے ادھر نہیں گئی حالانکہ اس کو اتنا زیادہ قائدے کانون لگایا جاتا ہے کہ تیرے ماں کے والے نہیں آنا چیئے تیرے ماں نہیں آنا چیئے تیرے رشتے دار کچھ بولنا نہیں چیئے لوگ آنا نہیں چیئے ارے بھائی جب اس کا ہس بین نہیں ہے تو اب اس کا سہارہ کون ہے اور جب ان لوگوں نے بھی اس طرح سے اپنے رنگ بدل لیے اور ایک دشمن کی طرح سامنے نکل کے نجر آئے تو اس کو ماں باپ کی گھر والوں کی اپنے مائکے والوں کی ضرورت تو پڑے گی نا یہ بہت گندی اور گھٹیا حرکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مائکے والے آنا نہیں چیئے مائکے والوں سے بات نہیں کرنا مائکے نہیں جانا ارے بھائی اپنی بیٹیوں کے اوپر یہ سب کانون قائدے لاغو کرو تو پتہ چلیں گا جب اس کا دوسرا اس بین ختم ہوا تو ان لوگوں نے تو آنکے ہی پھیرا لی ان لوگوں نے اس کی برائیاں نکالنا شروع کر دی مائکے والوں کے پیچھے پڑ گئے اور پھر ایسا کچھ موڑ آیا کہ سنیپی گل کو سچائی لوگوں کو بتانی پڑی کہ اس طرح سے میرے مائکے والوں کو آنے نہیں دیا جاتا ہے اور لوگ بھڑکاتے ہیں جیسے کہ اس کے گھر والے ہی جو سسرال والے ماما ہو گیا یہ سب کھالا ہو گئی یہ سب میل کے بھڑکاتے دوسروں کے گھروں میں آگ لگانا اور اس طرح سے تماسہ دیکھنا پتہ نہیں ان لوگوں کو نیند کا حصے آتی ہے اچھا بات کر لیتے ہیں کہ سنیپی گل نے یہ سارا کچھ کیوں کی یہ وائس وغیرہ کیوں لگائی اور یہ ابھی بھی وہیں پہ رہ رہی ہے آپ سوچو کہ وائس لگا کے اس کو دو دن ہونے کو آگے آئے اور یہ وائٹی سے اور ہر شوشل میڈیا سے گائب ہے جو لوگ اتنے جیادہ ڈینجر ہے اس کے ساتھ میں اتنا سب گلت کر رہے ہیں انہی کے گھر میں رہے کے وائس لگا کے ان کی اچھا ہی کھول رہی ہے کدا نہ کھاستہ ان لوگ اس کو کچھ کر دے کچھ ہو جائے اس بات کو لے کے جو اس کو پیار کرتے ہیں نینہ پیگل کو جو پیار کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں وہ لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں میسیج بھی کر رہے ہیں کہ کہاں گائب ہے کچھ اپ ڈیٹ دے دو کیسی ہے کیا ہے باقی میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا الگ سے گھر لے اور وہاں پہ رہے تاکہ جو لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں نا ان لوگوں کو اتنی تو تسلی رہے کہ ہاں تم سیف ہو باقی سمجھ نہیں آیا ان کے گھر میں رہے کہ جب وہ لوگ اتنے ڈینجر ہیں ان کے گھر میں رہے کہ اتنا بڑا قدم ہاں کئی سے اٹھا لیا تم نے اور میرا نہیں خیال کہ لگانا چیئے تھا یہ وائس خود کی سیفٹی کو لے کے باقی یہاں سچا ہی دکھانا اس کا فرج بنتا تھا اس کا حق بنتا تھا اس نے دکھائی بہت اچھا کام کی میں تو اس کے لیے اس کو پراؤڈ آف یو ہی بولوں گی باقی وہ اپنے ہی ساساسور کے ہی گھر میں رہ رہی ہے جس کے لیے اس کے رستے دار اس کے جو بھی ماما ہے اور کھالا ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا یہاں پہ کچھ نہیں ہے تمہارا کچھ نہیں ہے تمہارا یہاں پہ کوئی حق نہیں بنتا ہے کمال ہے نا مطلب کہ ایک عورت اپنا پورا مائکہ اپنی پوری جندگی چھوڑ کے کسی دوسرے کے گھر میں آ کے رہتی ہے ماں بولتی ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے ہزبینڈ کے گھر والے بولتے ہیں یہ تمہارا گھر نہیں ہے تو عورت تو گھر کون سا ہے کہاں ہے عورت کا گھر اس چیز کو لے کے بہت زیادہ دنیا میں تو میرے خیال سے کمال لیتی ہے کہ وہ اکیلے رہ سکتی ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے وہاں پہ رہ کے بھی اس کا خرچہ اس کا سارا کچھ اس کے بچوں کا سارا کچھ خود ہی کر رہی ہے بلکہ ساتھ سسر کی بھی ہیلپ کرتی ہے تو میرے حساب سے تو اس کو کہیں الگ چلے جانا چیئے دور چلے جانا چیئے حالانکہ وہ ان کے گھر میں بھی رہ رہی ہے تو الگ ہی رہ رہی ہے مطلب الگ سے پکانا اپنے روم میں رہنا اس طرح سے ہی رہ رہی ہے اور یہ ساری نوبت کیوں آئی وائس وغیرہ لگانے کی تو وہ جو اس کی خالہ ہے نا خالہ ساس جو وہ بہت زیادہ ان کی جندگی میں انٹر فیر کرتی ہے آگ لگاتی ہے اور اس کے رشتے میں سے کوئی اس کی بہن یا کوئی ہے میں اتنا خاص نہیں جانتی ان کو تو وہ بول نہیں سکتی ہے وہ سن نہیں سکتی ہے تو وہ آئی ہوئی ہے سپنا نے اس کو بلائی ہوئی ہے مطلب مائکے سے مائکے سے کوئی آیا ہوئا ہے اس نے سکتی ہے کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں گی اور ہو سکیں گا تو اس کا علاج کروائیں گی تو وہ چیچ کو لے کے ان لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ ٹوچر کر رہے ہیں اتنا زیادہ اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت تھی بلانے کی اس کو کیوں بلائیا ہے اس کو بھگاؤ یہ وہ تو وہ چیچ کو لے کے پھر ان کے گھر میں کلیش پڑھا ہے جھگڑے لفڑے وغیرہ ہوئے اور وہ چیچ کو لے کے گندے گندے کمنٹ بھی آ رہے تھے سپنا کو جس کے وجہ سے اس نے پہلے ایک ویڈیو بنائی اور بولی کہ چھوڑو کسی کو جواب نہیں دینا ہے کسی کو جواب مت دو کسی کو گندہ مت لکھو کسی کو کچھ مت بولو اور پھر بعد میں اس کے ساتھ میں ایسا کیا ہوا پھر اس نے وہ وائس لگا دی اور وہ وائس کے اندر اس کا ہس بینڈ اس کو بہت زیادہ بری طرح مار رہا ہے اس کو مطلب گلہ دبا رہا ہے ہاں اس میں کہیں کہیں پہ سنائی دیا ہے کہ وہ اس کو بول رہی ہے چل نکل یہاں سے چل نکل اور مطلب کتہ وغیرہ اس طرح کی باتیں وغیرہ بولی گئی ہے تو یہاں پہ اس چیز کو لے کے اس کو بہت زیادہ ٹرول کیا بھی جا رہا ہے لیکن جس طرح سے گلہ دبایا جا رہا ہے مو دبایا جا رہا ہے سیار رانگٹے کھنے ہو گئے میرے تو سن کے کہ عورت کو کیا سمجھا جاتا ہے کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے باقی آپ لوگوں کی کیا رہا ہے مجھے جرور بتانا مجھے تو سن کے اتنی عیرت ہوئی ہے کہ کیمرے کے سامنے کیا دکھایا جاتا تھا کہ بہت کشال فیملی ہے بہت اچھا ہزبینڈ ہے جو بہت زیادہ اس کو سپورٹ کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے اور کیمرے کے پیچھے کیا چل رہا ہے کہ ایک عورت کو اس طرح سے مارا پٹا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے محل میں رہتے ہیں کہ ساتھ سسر کو نانا کو ان کو آواز نہیں جاتی ہوئیں گی سب کو آواز جاری ہوگی لیکن کوئی بھی وہاں پہ اس کو روکنے نہیں آیا کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا اور یہاں پہ پھر گلتی پوری پوری عورت کی مانی جاتی ہے کہ تیری جبان بہت چل رہی تھی ارے بھائی جب اس نے مارا ہے اس کے بعد میں جبان تو اس کی جائر تھی باتیں عورت کو غصہ آئیں گا تو تھوڑی بہت تو جبان چلائیں گی نا وہ اب تو اس بات کو لے کے لوگ چنتی تھے لوگ فکر مند ہے کہ کہ کہاں گائب ہو گئی باقی بہت سارے لوگ یہ بھی بھو رہے کہ سب کانٹینٹ ہے ڈالر کے لیے اور ویوز کے لیے یہ سب برامے ہو رہے ہیں جب اس کا نارمل بلوگنگ آتی ہے تو اتنا زیادہ ویوز نہیں آتے ہیں لیکن جب کنٹرو ورسی والی کوئی چیز وہ ڈالتی ہے تو اس کو بہت زیادہ ویوز آتے ہیں بہت اچھے ویوز آتے ہیں تو یار مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے اور وہ جان بچھ کہ یہ ساری کوئی کنٹرو ورسی کریں گی ساتھ سسور کا رنگ بدل لینا مطلب کہ اس کے ہزبین کے گجر جانے کے بعد میں یہ ساری چیزیں سامنے آنا یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک اگر آپ لوگ کڑی سے کڑی جیسے کہ ملانا بولتے ہیں اگر وہ سب آپ لوگ ملا ہوگے تو صاف نجر آتا ہے کہ سپنا نے ان کی عجت کو ڈھاک کے رکھی ہوئی تھی اور وہ لوگ ویسے ہی تھے جیسے اب سپنا بتا رہی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سپنا کو سمالنا ہے اس کے بچوں کو سمالنا ہے بھئی وہ کمار ہی ہے بہت اچھا کمار ہی ہے اور جس طرح سے اس نے پہلے بولی تھی کہ میں سسرال چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اور میں بیٹا بن کے ان کے ساتھ میں رہوں گی چلو وہ تو الگ بات ہو گئی کہ پھر دیور سے شادی ہو گئی لیکن وہ پہلے بھی کھڑی تھی ساتھ سسر کو بھی سمالنے تیار تھی جب دوسرا اسبین کتم ہوا تب بھی اس نے یہی باتیں کی تھی کہ میں ساتھ سسر کو سمالوں گی میں یہ گھر کا بیٹا بن کے رہوں گی اس کے بعد میں بھی اس طرح سے اس کے ساتھ میں ویوار کرنا اور اس کو گندہ کرنا اور اس کے مائکے والے نہیں آنا چیئے یہ ایسی ہے ویسی ہے سمجھ نہیں آئی اور سنیپی کا بھی مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہاں پہ رہ کیوں رہی ہے اگر کے لوگ بول رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دیں گے تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنا حصہ لینے کے لیے رہ رہی ہے اور وہ وہاں پہ اپنی بیٹیوں کا حق لینے کے لیے رہ رہی ہے لیکن حق دینے والے حصہ دینے والے لوگ بھی تو چاہیے اب چلو مان بھی لیتے اس کے ساتھ سسور اچھے تھے لیکن جو اس کی ساس کے رشتے دار ہے اس کے مائکے والے ہیں وہ لوگ جو اتنا گند کروارے ہیں ان کا رشتہ خراب کرنے میں پورا پورا سیوگ کر رہے ہیں پورا پورا کاکت لگا رہے ہیں تو اس کے بعد میں تو میرا نہیں خیال کہ سپنا کو ان سے کوئی امید بھی رکھنا چاہیے میرا نہیں خیال باقی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے پلیز مجھے جرور بتانا کمنٹ میں اور رہی بات وائس کی تو میں ایس رییکشن کے اوپر میرا جو چینل ایس کے اوپر میں وائس لگاؤں گی وہاں پہ آپ لوگ جا کے سننا کہ کس درندگی سے کس جانور کی طرح سپنا کو مارا جا رہا تھا اور اچھا ایک اور تھوال ہے میرے دماغ میں کہ سپنا کو جب وہ مار رہا تھا تو سپنا نے وائس کیسے ریکارڈ کی مطلب کیا مارنے پہ پہلے ہی اس نے ریکارڈنگ پہ رکھ دی تھی یا کیا تھا یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ ٹیم پہ ابھی اس کے ہزبین کا اگر یہ وائس ہے اس کو اچھا کہتا سالوں گجر گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ کر رہی ہوگی کہ ان کو سج بتا سکے کہ اس کے ساتھ میں یہ گھر میں کیا ہوتا ہے اس کا ہزبین کس قسم کا آدمی ہے یہ سب سوچ کے ہو سکتا ہے اس نے ریکارڈنگ کے لیے لگائی ہوگی کیونکہ اس چیز کو لے کے بھی توال اٹھ رہے اور یہ بھی توال اٹھ رہے کہ جب پہلا ہزبین اتنا خراب تھا تو وہ ہی گھر میں دوسری شادی کیونکی تو یہ چیز کو بھی سپنانے کیلئر کیے کہ میں نہیں کرنا مطلب کہ وہ اس کا تو نہیں پتہ وہ کرنا چاہتی تھی نہیں چاہتی تھی لیکن لوگ اس کے ساتھ سسر کی بڑی تعریف کرتے کہ ان لوگوں نے بہت اچھا کام کی اپنی بہو کے شادی کروا دی تو اس نے بتائی کہ یہ سب جو اس کے ساتھ میں کرتے تھے اس کو تکلیف دیتے تھے تو چیز کو چھپا رکھنے کے لیے ان لوگوں نے سوچ کہ یہ اگر کے بہار نکلی یا شادی کر گئی اور رہنے کے لیے چلی گئی تو یہ ساری پول پٹیاں کھول دیں گی تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بہو بنا لیا جائے دوسرے بیڑے کے شاتھ میں شادی کر کے اسی گھر میں تھا اگر کہ اتنے کیا گیارنٹی تھی کہ دوسرا آس بین اچھا ہوگا بھائی تو اسی کا تھا ساس جب پہلے جلوم گار تھے تو بات میں وہ ہی خائی میں گرنے کا کیا تک بنتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہے جو سوال پیدا کرتی ہے کہ سپنا نے صحیح دیسیجن لیتی وہی گھر میں پھر سے شادی کر نہیں لیتی میرا نہیں خیال کہ ساری ڈیسیجن لیتی وہی ٹیم پہ اس کو چھوڑ دینا چیئے تھا اور اگر لوگ پھر اس کو انگلی کرتے اس کو چین سے جینے نہیں دیتے تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ ان سب کے جو بھی پروف دینا وہ لگا دیتی اور ان سب کو اچھے سجا بھی دلاتی ان سب کو اچھے س ایک سب بھی کرتی مطلب کہ گھر میں تمہارے ساتھ میں ہو رہا ہے اتنا جلوم ہو رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے اس کے بعد میں پھر وہ ہی گھر میں شادی کر لینا پتہ نہیں یار میرے نہیں سمجھ آئی سپنا نے جو بولی ہے کہ ساتھ سسور نے کروائے تھے اپنے گھر کی عجت کو ڈھاکنے کے لیے گندگی کو چھپانے کے لیے تو چلو لوگوں نے تو اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے کروائے تھے لیکن سپنا نے کیوں کر چیئے تھا ہاں چلو دوسرے نے کوش رکھا تھا اس کے گجرنے کے بعد میں جب یہ سب گندگی کی شروعات ہوئی سپنا کو آکے سارا کچھ بتا دینا چیئے تھا اور لوگ اتنے خراب ہے اتنے زیادہ دسمان ہے اتنے زیادہ ڈینجر ہے اس کے بعد میں وہ ہی گھر میں رہ اور پھر وہ گھر میں رہ کے وائد لیگ کر یہ ساری بات ہے اور پھر آڈینس سوال کرتی ہے جو کہ ان کا پورا پورا رائیڈ بنتا ہے خیر لیکن جو بھی سپنا کے ساتھ میں میری پوری ہمدردی ہے اور میں فیل کرتی ہوں سپنا ویڈیو دیو میل لابی